سلام علیکم قرآن لرننگ و تجوید کا لیکچر نمبر 11 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 آئیے سبا کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یکید البرق قعف کے بعد علف مدہ ایک علف مزار کھینچا جائے گا اور آکو مقبل زبر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا قعف حروف مستالیہ میں سے پور پڑھا جائے گا یخ طانف خو گھلے کے اوپر والے حصے سے قعف حروف مستالیہ میں سے پور پڑھا جائے گا اب سورہم بہا پر کل کلہ کیا جائے گا اب اب کی بجائے یہاں پر دوسری مدہ گے آواز پیدا ہوتی ہے اب سورہم سواد حروف مستالیہ میں سے پور پڑھا جائے گا راکو موٹر پڑھا جائے گا ہاں گلے کے نیچی والے حصے سے میم پر اظہار کیا جائے گا یہاں طاق کی وجہ سے وقف بھی کریں گے قُلَّمَا أَغَاءَ لَهُمْ مَشَوْفِي میم کے بعد علف مدہ ہے چھوٹی مدہ ہے تین علف کی امیدار کھینچا جائے گا وعد حروف مستالیہ میں سے پور پڑھا جائے گا حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے گلے کے نیچی والے حصے سے ادا کیا جائے گا ہاں بھی گلے کے نیچی والے حصے سے مِمُشَدَّدْ ہے غُنَّہ کیا جائے گا شَعُلِين فِي فَا کے بعد یہ مدہ ہے ایک علف مدہ کھینچا جائے گا ہاں گلے کے نیچی والے حصے سے یا وقف کی وجہ سے ہاں کو ساکھن پڑھا جائے گا فِيه وَإِذَا أَوْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ذال کے بعد علف مدہ ہے چھوٹی مال تین علف مدہ کھینچا جائے گا ظاہر روح مستالیہ میں سے پور پڑھا جائے گا عَلَيْهِمْ عَيْن گلے کے درمیان سے لَيْلِين ہی گلے کے ہاں گلے کے نیچے والے حصے سے میم پر اظہار کیا جائے گا قَامُوا قَاف حروف مستالیہ میں سے پور پڑھا جائے گا علف مدہ ہے اور میم کے بعد وہ مدہ ہے دونوں کو ایک علف مدہ کھینچا جائے گا یہاں تواہ کی وجہ سے وقف بھی کریں گے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَوْ لِن شین کے بعد علف مدہ بڑی مدہ ہے پانچ علف مدہ کھینچا جائے گا حمزہ کو جھٹگے سے ادا کریں گے گلے کے نیچے والے حصے سے لفظ اللہ کا غلام مقبل زبر کے وجہ سے پور پڑھا جائے گا ہو گلے کے نیچے والے حصے سے ذال کو نرمی سے ادا کریں گے زبان کا اگلہ حصہ اوپر اور دو دانتوں کو ذرا سبھر لگائیں تو ذال سا یہ تین حرف ادا ہوتے ہیں تین حروف نرمی سے ادا کی جائیں گے لَذَهَبَ هَا گلے کے نیچے والے حصے سے بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ یہاں بھی مهم ہے دونوں مهم پر اظہار کیا جائے گا عین گلے کے درمیان سے هَا گلے کے نیچے والے حصے سے یہ مهم پر اظہار یہاں با پر دوبارہ قلقلہ آ رہا ہے عَبَ عَبَ عَب کی بجا یہاں پر دوسری آواز عَبَ عَبَ یہ قلقلہ کیا جا رہا ہے سوات حرف مستالیہ میں سے پور پڑھا جائے گا را کو باریک پڑھیں گے زیر کی وجہ سے ہَا گلے کے نیچے والے حصے سے مهم پر اظہار کیا جائے گا اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَئِنْ قَدِيرُ نُن مشدد ہے غنہ کیا جائے گا لفظ اللہ کا لام پور پڑھا جائے گا مقبل زبر کی وجہ سے ہَا گلے کے نیچے والے حصے سے عائن گلے کے درمیان والے حصے سے الہام پر کھڑی زبر ہے ایک علیف مدار کھینچا جائے گا کاف باریک شَئِنْ یہاں پر اخفاء کریں گے تنوین ہے قَف پور پڑھا جائے گا مستالیہ ہے دال کے بعد یہاں مدہ ہے ایک علیف مدار کھینچا جائے گا روح پر تنوین ہے لیکن آیت ہے وقف کی وجہ سے روح کو ساکن پڑا جائے گا قَدِيرُ آئیے اس آیت کی تلاعات کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یکاد البرق یخطف أبصارهم کُلَّمَا أَظَاءَ لَهُمْ مَشَوْفِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَابُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم آج کا ہمارا سبا ختم ہوا اللہ حافظ